یہ ایسا ایونٹ تھا کہ مطلب ورلڈ ریکارڈ اور یہ سارا قریب آ گیا تھا اور جیسے آج میچ ہمارا انڈیا سے تو بندہ فوکس آبیسلی کرتا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا ورلڈ ریکارڈ اسی میچ میں ہو جائے اور زیادہ سی بہت ہے جب انڈیا سے کھیل رہا ہے تو پھر اس کی فیلنگ یہ لگے ایکسٹرا آرڈینری ہوتا جیسے رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بڑا اچھا بلکہ ورلڈ ریکارڈ والا گول مجھے یاد ہے اس میں سب نے میرے لیے مطلب باقیدہ ایک شیلڈ بنائی سٹکس کی اس کے نیچے سے میں چلتا ہوا ہے جس میں انڈیا پاکستان دونوں ہی تھے اور وہ گول مجھے یاد ہے گول میں یہ تھا کہ وہ لیفٹ سائٹ گول کیپر کے لیفٹ سے اوپر سے گول ہوا تھا اور اس میں گول کیپر کو وہ بول نظر نہیں آئی یہاں تک کہ وہ ایمپائر کو نظر نہیں آئی نیٹ پھڑ گیا تھا تو وہ پھر بعد میں جب گول کیپر سے اور لڑکوں سے پوچھا اور وہ ساری ویڈیو دیکھی تو پتہ لگا کہ یہ واقعی گول اور اس میں ورلڈ ریکارڈ ہوا تھا تو اس میں واقعیدہ گیم روک گیا تھا اور سب نے ایسی بات ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میچ میں اگر یہ بریک ہو گیا تو پوری ٹیم نے بھی ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو وہ میچ انہوں نے روکا مطلب اتنے لمبا میچ رکتا نہیں ہے دیکھیں جب میں نے ہوکی شروع کری جب سے لے کے 2012 جو میرا لاسٹ لڈن اولمپکس تھا اور اب تک میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں ریکارڈ توڑ جاؤں گا میرے ذہن میں ہی نہیں تھا وہ جب قریب آنے لگا تو پتہ لگنے لگا جی یہ ریکارڈ ہے جی ہوکی میں اتنا تو لوگوں نے بتایا اور اگر آپ کنسسسنسی کی بات کریں کہ فاستیس 100 گولز فاستیس 200 گولز اور ہی سارا آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے ذہن میں کبھی ایسا نہیں آیا میں یہ سمجھتا ہوں اگر ذہن میں آتا تو وہ چیزیں رک جاتی لاہور چینپئنس ٹروفی کے بعد میں نے ہاکی پاکستان سے میں نے چھوڑ دی تھی تو میں ہولنڈ کھیلنے چلے گئے ہولنڈ کے جو بیس کلپس تھے ایمسو ڈیم میں روٹر ڈیم میں وہاں کھیل رہا تھا تو ایک میچ ایسا تھا تو وہاں پر پولیجن خود آئے اور ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے سینئر ہیں ریکارڈ توڑنا ایک الگ چیز ہے وہ مالک نے مجھے وسیلہ بنایا اس ملک کی خدمت کرنے کا مگر بڑا بڑا ہے اور اس کا پولیجن کا بڑا ناہم ہے ہم خود بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی تو ان سے ملاقات ہوئی میچ کے بعد تو میچ کے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالی مجھے دیکھ کے ہی نیو کیا اور ملا گلے والے ملے اور خالی ایک چیز کہی old man is crying تو خالی انہوں نے یہ مجھے کہا تو مجھے بڑا وہ ہوا اور میں جب ان سے ملا تو ان کو بھی بہت اچھا لگا اور کہنے کہ keep it up gone میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ گول ایک ہو دو ہو یا دس ہو میری سوچ یہ ہے کہ وہ انسان کوشش کرے باقی دینے والا وہ ہے تو دیئے اس نے 348 شکر ہے اس کا میری اتنی اوقات نہیں ہیں ہاں اب ہزار ہو یا دو ہزاروں وہ بھی اس نے دینے ہیں کم زیادہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے میرا کام 348 کے بعد بھی ابھی تک وہی ہے جو میں اس وقت کر رہا تھا کہ جو بھی چیز میرے ہاتھ میں اس کو اماندری سے کیا جائے اور اسی پہ جیسے آپ نے جم میں بھی دیکھا ہوگا گراؤنڈ میں میں صبح میرے خال سے دس بارہ چودہ کلومیٹر اندیس کلومیٹر تقریباً روز میں رننگ بھی کرتا ہوں صبح میں ہوکی ٹیم گیم ہے تو سب محنت کر رہے ہیں اور میرا کام ہے میں نے بھی محنت کرنی ہے تو میں بھی لگا رہا اب ٹھیک ہے میں نے تین اولمپکس کھیلے ہیں ایتھنس اولمپکس سیڈنی اولمپکس اور لنڈن اولمپکس بیچ میں چھوڑ گیا تھا میرا بیجنگ میس ہو گیا تھا تو تین اولمپکس بھی کھیلے میڈل بھی کوئی نہیں ہے ایشن گیمز کا میڈل ہے گولڈ میڈل ہے سارا کچھ ہے مگر اگر میں اس کو اس طرح سے سوچوں جس طرح میں سوچتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میرا کام جو میں نے کرنا تک کیا لینے والا وہ ہے نہیں ملا نو رگریٹس